بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لوگ سے میں ہوں جلیل قرآئی امید کرتا ہوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ شکروں زندگی گزار رہے ہوں گے اور خیریات سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب جنہوں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا بتایا سب کو کہ میری شادی جو ہے وہ آرین جو میری جو ہوئی ہے کیونکہ آپ نے کچھ اچھا تلے دیکھا تھا میری پہلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنیرہ مہم نے بتایا تھا کہ مہدی علی قاظمی نے اگر کسی اور کے ساتھ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی تو ویسا ہونا ہے کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی لیکن مہدی علی قاظمی صاحب نے قرآن سر پہ رکھ کر بتایا کہ میری شادی جو ہے وہ آرین میری جو ہوئی ہے اور میں نے کسی کی عذر خراب نہیں کی کیونکہ اس نے اپنی شادی کی ویڈیو جو ہے پہلی مرتبہ کسی کو دکھائی ہے اس میں مہدی گرس میں ہو رہی ہیں اگر ہر گروہ وہ نکال کے شادی ہوتی ہے اس نے یا بھگا کے لے گیا تھے تو اس میں تو کوئی ایسی رسکم والی بات نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسری کے شادی ہوتی ہے اور لکی کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں تو زنیرہ مہم نے بتایا تھا اور بتایا تھا کیا تھا الزام لگایا تھا اب یہ تو میں سرکار سے حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایسی الزام لگا رہی ہے سب پہ ویلوگر پہ اور مہدی علی قادمی صاحب پہ ان کے سڑکوں پہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور محترے و عدالتوں میں اور ہر تھانے کا چکر کٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ انسان نہیں ہو رہا اگر فرج کروں میں سرکار سے میری ایک پرسنلی روپیسٹ بھی ہے کہ اگر دوہ زہر آیا مہدی علی قادمی صاحب کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اس کی ایک کلیر ہے جو ہے وہ ویڈیو بنوائیں وہ ذمہ دار آدمی ہے وہ بیٹھیں تاکہ پتہ لگے بھی کون ہاتھ پہ اور کون سچ پہ ہے کیونکہ مہدی علی قادمی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ زہیر والا گروہ جو ہے یہ بہت لمبا ہے اور یہ پورے پاکستان میں اس کا نیٹورک پھیلا ہوئے ہیں اور جیسا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوچال میڈیو بیائی ہوئی تھی وہ بتا رہے تھے کہ جو زہیر شبیر اور ان دونوں کی والدہ ہے ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے جو یونیورسٹی ہے اس میں وہ لڑکیوں کا کام کرتے ہیں وہ زندہ کرتے ہیں یعنی کہ لڑکیاں چلاتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں تو اب یہ تو کنفرم نہیں ہے سابس نہیں اس کا کیونکہ کوئی بھی لوگر کچھ کہہ رہا ہے کوئی بھی لوگر کچھ رکھ کہہ رہا ہے تو میری پرسنلی سرکار سے بھی میڈیا سے بھی پولیس سے بھی روکویسٹ ہے کہ آپ خود چھان بین کریں پاس صاحب کو ساتھ بٹھائیں اگر دوازارہ مہدی علی قادمی صاحب کی بنتی ہے تو وہ اس کو مہدی علی قادمی صاحب کے پاسوں پہ جائے اگر وہ مہدی علی قادمی صاحب کی نہیں بنتی زہر کی بنتی ہے تو اس کو زہر کے ساتھ بھیجا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز عدالت میں ڈاکومنٹز لے کے آئے ہوئے ہوتا ہے کہ دوازارہ کی جو ایج ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کی کوٹ میریج ہو سکی یا اس کا نکاح ہو سکے تو اس کے بارے میں تو میں بھی یہ کہوں گا کیونکہ آپ نے کلیسہ پہلے دیکھا تھا کہ علماء اقرام بھی یہی بتا رہے تھے اس لڑکی کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہوا سمجھ لیں کیونکہ اس کی ایج بہت کم ہے تو سید جوان علی شاہ نکوی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جس طرح اس کا نکاح ہوا یا شادی ہوئی ہے ایسے شادی نہیں ہو سکتی تو آپ میری سرکار سے پرسنل روکسٹ ہے کہ وہ سلامی طور سے بھی مذہبی طور سے بھی علماء اقرام سے بھی رابطہ کریں یا جس ایکٹ کے تحت قانون کے تحت یہ پتہ لگتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوازارہ کس کی بند ہے تو دوازارہ کو ان کے حوالے کیا جائے بیورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یا پھر یہ ایڈوائز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پھر یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ تک اجازت دیں گے اللہ حافظ